معاشی خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو معاشی خوشحالی کو کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ تب ہی ہوگی جب کوئی کرپشن ہوگی No, these are not to be compared اچھا اسی طریقے سے جیسے ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے تو تیسویں نمبر پہ جو مالی خوشحالی یا خوشحالی کا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ کسی اچھے درجے میں کوئی ڈگری حاصل کی ہو کوئی جیسے ٹاپ کرنے والی لوگ ہوتے ہیں ٹاپرز جو ہوتے ہیں یہ شاید مالی خوشحالی زیادہ ہوتی تو یہ تیسویں نمبر پہ ہے تو مجھے کسی نے پوچھا کہ اس طرح تو آپ شاید تعلیم کی ویلیو کو کم کر کے بتا رہے تھے تو میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا یہ تو ریسرچ ہے لیکن چیزوں کو کس طرح لینا چاہیے وہ میں آپ کو ذرا اس کا متبادل نظریہ بتاتا ہوں کہ تعلیم سے ہمیں شعور ملتا ہے جینے کا رنگ ڈھنگ ملتا ہے تعلیم سے دولت کی طرف بھی کانٹیبیوشن ملتی ہے تو یہ تو بڑی اکارامت چیز ہوئی لیکن صرف یہ سوچنا کہ تعلیم دولت کی طرف کانٹیبیوٹ کرے تو یہ تعلیم کو محدود کرنے والی بات ہے تعلیم سے آپ کو روشنی ملتی ہے جینے کا تصور ملتا ہے آپ کا ایک لائف سٹائل بنتا ہے پھر دروازے کھلتے ہیں تعلیم سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے علم حاصل کرنے کے تو تیسوے نمبر پہ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کئی فیکٹرز کے بارے میں بات کی تو اگر ہم تیزی سے اس کو تھوڑا دہر آ لیں جی جیسے میں نے بتایا کہ تیسوے نمبر پہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اونچے درجے پہ دیگری حاصل کی ہو پھر انویسمنٹس کے کچھ پہلو آتے ہیں انتیسوے اور تہائیسوے نمبر پہ اور ستائیسوے نمبر پہ آتا ہے کہ ہم کتے لکی ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے لکھ فیکٹر جیسے کہا جا سکتا ہے لیکن سکسیس فیکٹرز بھی ساگر میں اس پہ جو ایک معقولہ آپ خود بھی کہتے ہیں اور بڑا مشہور بھی ہے کہ لکھ فیورز دی پرپیرڈ مائنڈ ہاں وہ تو ایک الگ سے معاورہ ہے نا لیکن اس ریسرچ کے تحت یعنی لکھ کو بھی اس میں کاؤنٹ کیا گیا ہے اور یہ تیسوے نمبر پہ یہاں فیکٹر ہے کہ کسی اونچے درجے کی درسگاہ نامی گرامی درسگاہ میں آپ نے تعلیم حاصل کیا پارے گھر تحصیل ہوئے ہو بیسوے نمبر پہ ہے کہ آپ نے سپیشلائز کیا ہو یعنی آپ براڈر کام نہ کر رہے ہو نیرو کام کر رہے ہو کسی ایک چیز میں انتہا درجے کا کمال حاصل کر رہے ہو آپ کی ایک نیش ہو ایک آپ کی ایکسپورٹیز ہو آپ نے ایک خاص چیز ہو جو کسی اور کے پاس نہیں ہے بیسوے نمبر پہ ہے فیزیکلی بالکل فٹ ہونا اس میں گوڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے گوڈ نیوز اس میں یہ ہے کہ جو بظاہر بیڈ نیوز ہے کہ اگر صحت اچھی بھی نہیں ہے آپ کی مالی خوش آلی پھر بھی آ سکتی کیونکہ یہ بیسوے نمبر پر ہے یعنی جن لوگوں کی صحت کے معاملات کچھ گربر رہتے ہیں کچھ ڈائیوٹیز کچھ دل کی بیماری یا کچھ اور جسمانی تکلیفیں ایون دین وہ مالی خوشحالی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اچھے گروہ ہونا یہ پندروے نمبر پہ ہے کہ کسی کی مدد حاصل ہونا جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہو یہ پندروے نمبر پہ ہے کافی اہم نمبر پہ ہے اور خود سے اپنے لیے کام کرنا یہ تیروے نمبر پہ ہے یعنی یہ بھی کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ مالی خوشحالی کا تعلق تو اپنے کاروبار سے ہے نہیں ضروری نہیں آپ کسی کے سبورڈینیٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں تنخواہ پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور مالی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ تنخواہ پہ ہیں کسی کے لیے کام کرتے ہیں مگر اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں جو کہ ان کی معاشی خوشحالی یہ پاکستان میں بھی عام بات ہے اور ان مواقع کو دیکھنا جن کو دوسرے نہ دیکھ پائیں یعنی آپ کے پاس وہ آنکھ ہونا کہ اردگرد نظر ڈالنے کے بعد آپ ان اپرچونٹیز کو دیکھنا یہ بارویں نمبر پہ ہیں اچھی انویسٹمنٹس کرنا یہ گیارویں نمبر پہ ہے اور اپنے آئیڈیاز دوسروں تک پہچانا انہیں کنونس کرنا یہ جو ہے دسویں نمبر پہ ہے یہ اب اہمیت کی حامل باتیں شروع ہو گئیں بہت ہی زیادہ جو کہ پیچھے ڈگریز اور اچھی درسگاہوں کے باوجود یہ اب بہت ہی اہم ہے کہ ایک آئیڈیا ہونا اور آئیڈیا دوسرے کو سیل کر دینا اور بہت اچھا اورگنائزڈ ہونا یعنی اپنے آپ کو یعنی ٹائم مینجمنٹ اور دیگر چیزوں میں رکھنا اور اپنے ادگرد کے محول کو بہت سنبھال کے رکھنا بہت بیل آرگنائزڈ ہونا یہ نوے نمبر پہ ہے اور کمپیٹیٹیو پرسنیلیٹی ہونا جو صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن مالی خوشحالی کے لیے اچھا ہے یہ ذرا سے بتائیے گا کہ کمپیٹیو پرسنیلیٹیو ہر وقت دوسرے لوگوں سے مقابلے میں پڑے رہنا بیس یہ ہے کہ اپنے ساتھ مقابلے میں رہیں تو وہ کچھ آسان کام ہے اس میں جیلیسی کا فیکٹر نہیں آتا جو کہ نقصان دے فیکٹر ہے لیکن دوسرے لوگوں سے ریس میں پڑے رہنا اگرچہ خوشحالی میں اس کا درجہ کافی اوپر ہے لیکن صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے تو یہ مکمل طور پر وین وین نہیں ہے یہ آٹھویں نمبر پر ہے لیڈرشپ کوالیٹیز جو کہ کئی کوالیٹیز کا مجموعہ ہے لیڈرشپ کوالیٹیز ہونا ساتھویں نمبر پہ ہیں اور اپنے کام کا آج کریئر بزنس سے محبت کرنا یہ چھٹے نمبر پہ ہیں یہ تھوڑا سا بتائیے اس کا مطلب پہ ہے یعنی جو لوگ مالی خوشحالی کے حمل ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا جوب مزے دار لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مزے کا کام ہے اسے وہ لیبر آف لاؤو کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کا تو ایکزیکلی پروفیشن ایسا ہوتا ہے جس میں بقاعدہ وہ کھیلی ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے جیسے پروفیشنل کھلاڑی جیسے گریکٹرز اور دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جن کو اپنے کام میں اتنا مزہ آتا ہے جیسے کہ یہ کوئی ہوبی ہو اچھا اگر کسی کو اپنے کام میں مزہ نہیں آتا تو اس کے پاس کیا چوائس ہے یا تو وہ اپنے کام میں مزہ پیدا کر لے جو کہ بہت آسان ہے اپنے کام میں سکور بورٹ بنا لے کیونکہ ایکسرسائز کو کھیل بنتے ہوئے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی اگر آپ سکور بورٹ بنا لیں آپ اس میں میتھمیٹکس شامل کر لیں تو اگر ہمیں اپنے کام کاج میں مزہ نہیں آتا تو اس میں کھیل جیسے کچھ فیکٹرز کو شامل کیا جا سکتا ہے مزہ اس میں پیدا کیا جا سکتا ہے ارادے سے یا پھر ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ کام شروع کر دیں جس میں مزہ آتا ہو یہ بھی ہے ہر سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں لیکن اگر جب آپ کام کو چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات تازہ جذبے تو کافی ہوتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں پھر دوبارہ مسئبت میں ہوں تو پہلی چوئیس تو یہ ہوگی کہ جو کام آپ پہلے سے کر رہے ہیں اس کے اندر دلچسپی مزہ محبت چاہتا چلاش کر لیں وہ پیدا کر لیں بلکل ٹھیک ہے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کرنا یعنی ہارڈ ورک پہلے ہم سمارٹ ورک کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ کچھ دیکھ لینا اپنے ادگرد محول میں اپرچونیٹیز میں جو کہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے اچھا اب یہ پانچویں نمبر پہ ہے ورکنگ ہارڈر دن موسٹ پیپل پانچویں نمبر پانچویں نمبر بہت انچا درجہ ہے کہ ہارڈ ورک میں اب پرسنلی کوئی اس میں اتنا یقین نہیں رکھتا ہارڈ ورک اصل میں یہ پیرڈائم تھوڑا سا اب مطلب چینج ہوا ہے پہلے زمانوں میں تو ہمیشہ ہر کوئی ہارڈ ورک پہ ہی زور دیتا تھا کہ محنت کرو محنت کرو اب اس پہ تھوڑا سا پیرڈائم چینج ہوا ہے کہ ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ سمارٹ ورک جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہارڈ ورک کی اپنی جگہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ صرف سمارٹ ورک سے بھی کام نہیں بنتے یعنی جو ایک سوچ ہے ریالٹی میں اس کو تبدیل کرنے کے لیے we have to put in the spade work and the hard work